بھارت کی سنسکریتی اور راشتبادی کے پیچھے اپنے زلیل اور گندے ارادے کو چھپا کر شکشہ جیسی پویتر چیز کو بدنام کرنے والا یہ انسان ہندو ہے یا مسلمان ہے اس سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں اور ہم کو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا اب اگر کوئی ہماری تہذیب اور اسلام کے بارے میں پبلک کو میز گائیڈ کرے گا یا جھوٹ فساد بکے گا تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اسلام علیکم دوستو اور کیا حال چال ہیں میرے پیارے بھائیوں اور ان کی بہنوں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ اور آپ کا فیوریٹ یوٹیوبر تو یارو آج کی ویڈیو تھوڑی سی کانٹروورشیل ٹاپک پر ہے نہیں wait a second کیا سچ میں کانٹروورشی ہے یا پھر پبلیسیٹی سٹنٹ ہے چھوڑو یار یہ تم لوگ خود ہی ڈیسائیڈ کر لینا اب تمہارا بھائی اکیلی جان کیا کیا کرے گا آج کل تم لوگ دیکھی رہے ہوگے کہ یوٹیوب پر ایک آدھر شکشک پرکٹ ہوئے ہیں اور وہ اتنے ورسٹائل ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس پر جناب نے گیان نہیں پیلاو یعنی سر جی نے دنیا کا ہر ٹاپک کور کر رکھائے اور ہمارے چہیتے پیارے لادلے دولارے نیارے اور گیان پرن شکشک کا نام ہے فیصل خان نائی امیت سنگھ نائی نائی فیصل خان امیت سنگھ فیصل خان ارے چھوڑو اس کی بھینس کی ٹانگ یہی تو سالی کانٹروورسی ہے گجب کا کنفیوزن کریٹ کر رکھے ہو بے تم تو آؤ یارو قتلے ہو شاک میں اب دیر ہے کیا بسم اللہ سب سے پہلے تو ایک بات تم کو بتا دوں کہ شاید تم لوگوں تک میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشنز نہیں پہنچ پا رہی ہے اس لیے ٹینشن نہیں لینے کا تمہارے بھائی نے اس کا بھی سولیوشن نکال لیا ہے اب تم تک نوٹیفیکیشن پہنچے یا نہیں پہنچے ہر ہفتے سیٹرڈے یعنی شنیوار یعنی سنیچر کو رات میں دس بجے سے لے کر تو سالے دس بجے کے بیچ میں تم لوگوں تک میری ویڈیو آ جائے گی ٹھیک ہے اس لیے نوٹیفیکیشن آئے یا نہ آئے مجھے نہیں پتا مجھے بس ہر سیٹرڈے کو تم لوگوں کے فون میں دس سے ساڑھے دس کے بیچ میں میری ویڈیو پلے چاہیے اب یار اتنا تو کری سکتے ہو نا تمہارے وائی کے لیے چلو thank you so much so let us come back to the topic تو ہم بات کر رہے تھے اس پرانی کی جسے ساری دنیا خان سر کے نام سے جانتی ہے اب اصلی نام کیا ہے وہ بھگوان جانے شاید اس کانٹروورسی کا سوچ کر ہی سنی پا جی نے بولا تھا اب سر جی پچھلے کچھ دنوں سے کافی چرچہ میں ہے ہوا یوں کہ گیان کی پیلم پالی میں یہ کچھ ایسی بات بول گئے جو ایک اچھے شکشک پر شوبہ نہیں دیتی اس لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ اس پر بات کی جائے پہلے تو تم ایک بات سمجھ لو کہ ہم دنیا کے ہر ٹیچر کی دل سے عزت کرتے ہیں خود میرے اببو بھی ٹیچر ہیں اور پچیس سال سے بچوں کو پڑھانے کا پویتر اور مقدس فرض ادا کر رہے ہیں اس لیے اگر میں خان سر کے بارے میں کچھ بولوں تو offend ہونا ہی مت کیونکہ میں جب سے پیدا ہوا ہوں ایک اچھے اور ایماندار ٹیچر کو دیکھتا آ رہا ہوں یہ بتانے کا میرا مقصد صرف یہ ہے تو ہمارے خان سر پٹنا کے رہنے والے ہیں اور بہت دھوم سے اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں اور اپنے پڑھانے کے فنی اور یونک سٹائل کی وجہ سے جو ان کی لوکل لینگویج میں ہوتا ہے لوگ ان کو پسند بھی بہت کرتے ہیں اس لیے تو بندے کے چینل پر بھر بھر کر سبسکرائب کی بہرش ہوتی ہے بس یہی وجہ تھی کہ خان سر تھوڑے سے پیسل گئے اور اب خان سر کی باتوں سے چمچا گیری کی بدبو آنے لگی اور بھائی چمچا گیری بنتی بھی ہے یعنی بندے کی ویڈیوز میں جس مائنسیٹ کے لوگ زیادہ ہوں گے اب اگلا بات چیت بھی انہی کو خوش کرنے والی کرے گا نا بھائی روزی روٹی کا بھی سوال ہوتا ہے اس لیے ایمانداری، آنیسٹی اور دھارما گیا گھرے کی پونچ میں اب خان سر کو اپنا چینل اور انکم بھی تو دیکھنی ہے نا ارے خاص بات یہ کہ we are not criticizing him ہم کو آپ اچھے صرف یہ ہے کہ بھائی آپ کے پاس پیلنے کے لیے دنیا جہان کا گیان ہے تو ریلیجیس میٹرز اور سپیسیفک کمیونٹی پر کیوں بات کر رہے ہو اس پر بات کرنا بند کر دو بات ختم ایسے تو آپ بہت اچھے سے ویکیپیڈیا کی نالج اٹھا کر اپنے سٹائل میں کوپی پیسٹ کر دیتے ہو تو سر آپ وہی کرو کیا ضرورت ہے دھرم کے نام پر کچھ بھی منگھڑت پھیکم پھاک کرنے کی اور اگر اتنا ہی شوق آ رہا ہے تو پہلے اچھے سے ریسرچ کرو کسی جاننے والے سے پوچھو اس کے بعد کیامرے پر آ کر پکی بات کرو تو وہ آپ کو سوٹ بھی کرے گا تو آؤ دیکھتے ہیں کھان سر کی کچھ جھلکیاں پوئی سوادھان نہیں ہونے والا ہے اہی لوگ ریلی پہ ریلی کرتے جا رہا ہیں اب یہ دیکھیں اب تم لوگ بولو گے کہ بھائی اتنی پرانی ویڈیو پر کیوں بول رہا ہے تو دیکھو بھائیہ ایسا ہے کہ جب قدو کٹے گا تو سب میں بٹے گا ٹھیک ہے پہلی بار میں تو لوگوں نے اگنور کر دیا بٹ دو بار تین بار چار بار کوئی ایسی غلط باتیں کرے ہم جانتے ہیں سرزی کہ ان بچوں کو کچھ نہیں پتا مگر یہ اپنا احتجاد اپنا پردرشن درج کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ایک پروٹوکال ہوتا ہے ٹھیک ہے فرانس نے ان بچوں کے نبی پروفیٹ محمد پیز بی اپاون ان کے شان میں گستاخی کی تھی سر اپنے سوکال راشتروات کے نام پر آپ نے اپنا ایمان بیچ کھایا ہوگا مگر ان بچوں کے دل میں نبی کی محبت ابھی بھی ہے جو ان کا فرض ہے اور وہ آپ کا بھی فرض ہونا چاہیے ہاں اگر آپ مسلم ہے تو ورنہ میں کچھ نہیں بولتا اور اس پارٹ میں تو خان سر کے دل کا محل ایک دم صاف نظر آ گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو گھنٹا نہیں پتا کہ ان بچوں کے باپ کا بزنس کیا ہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی وکیل ہو ڈاکٹر ہو انجینئر ہو یا آپ کی طرح کوئی شکشک ہو مگر نہیں آپ نے صرف اپنے میجر ویورز کو خوش کرنے کے لیے بغیر ریسرچ اور بغیر سوچیں سمجھے بغیر کسی پکی جانکاری کے گیان پیل دیا ہو سکتا ہے کل کو بڑھا ہو کر کوئی ان میں سے کلیکٹر بنے پی ایس آئے بنے اور پی ایم بنے اور کچھ بھی بن سکتے اور جب اس بندے کے پاس بولنے کو کچھ نہیں بچا تو اس نے بچوں کے نام پر آپ پتی دکھا دی ارے سر جی کم سے کم بچوں کا اپنا نام تو ہوگا آپ کی طرح دو موکے کالے ساپ بن کر جھوٹی شورت کمانے سے اچھا ہے کہ بندہ چھٹکا مجلا اور پترکا پتا نہیں آپ نے کیا کیا بولا ایسے نام رکھ کر پنچر بنائے یا میٹ کاٹے مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ خان سر ایک ایسے ٹیچر ہے جن کو شبدوں کی مریادہ بلکل بھی نہیں ہے یار آپ کس کو کریٹیسائز کر رہے ہیں وہ تو دیکھئے وہ چھوٹے ماسوم بچے ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک پردرشن کرنے آئے ہیں ایک احتجاج کرنے آئے ہیں مگر نہیں آپ نے تو ان پر بھی فتوے سنانے شروع کر دیئے صرف اس لیے کہ آپ کے میجر ویورز خوش ہو جائے اور آپ کو چار ویوز زیادہ مل جائے اور سب سے خاص بات تو یہ ہے کہ یہ میٹر تھا پاکستان اور فرانس کا مگر نہیں آپ کو تو گیان پلنا تا سو پیل دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ آپ کے لیے مائنے نہیں رکھتا آپ کو تو بس ٹرینڈ چاہیے کبھی ہم سے ملو تو ہم بتاتے ہیں کہ ہمارے دیش میں کیا کیا سمسیائے ہیں کبھی ان پر بھی گیان دو مگر نہیں وہ تو نہیں ہوگا آپ سے کیونکہ بھائی چینل بھی تو بچانا ہے اور پھر اپنے میجر ویورز کو خوش کرنے کے لیے چاٹو کاریتا بھی تو کرنی ہے اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ مولانا فازیل حضرت خان سر نے اپنے ایک ویڈیو میں حج کو لے کر کیا ہی پھیکم فاگ کی ہے یعنی اسلام دھرم میں دو ہی لوگ کا محتوہ ہے ایک اللہ تعالیٰ کا انہوں نے اپنا پیغمبر پیغمبر مطلب سمجھئے کہ سب سے پری ہے اللہ کو جب سب سے پری ہوتے ہیں انہیں پروفیٹ یعنی پیغمبر کہتے ہیں ہاں یہ بندہ کون سے سکول سے پڑھ کر آیا ہے خان سر مانا آپ کے پاس کاپی پیسٹ والی نالج ہے مگر کم سے کم ورڈ کا سٹرکچر تو دیکھ لیتے پیغمبر کا مطلب پیریا نہیں ہوتا بلکہ پیغام لانے والا ہوتا ہے پیغامبر یعنی پیغام لانے والا پروفیٹ محمد پیز بی اپون ہم نے اللہ کا پیغام لوگوں کو دیا اس لیے وہ پیغمبر ہوئے انگریزی میں بولے تو میسینجر ہندی میں بولے تو دوت سمجھے مسٹر خان سر آگے اس بندے نے حضرت محمد پیز بی اپون ہم کی طرف ایک جھوٹی بات لگا کر ایک منگھڑت قصہ سنایا ہے ایک سیطان تھا مطلب ایک بہت برا آدمی تھا جب محمد صاحب تھے ہیں تو ان کو بہت پریشان کرتا تھا کبھی ان کے اوپر کورا پھیک دیتا تھا کبھی کچھ کر دیتا تھا تو محمد صاحب نے بہت کوشش کیا کہ یہ سدھر جائے لیکن وہ انسان سدھرتا نہیں تھا تو تنگ آ کر محمد صاحب نے اسے سراب دے دیا کہ جا تو پتھر کا بن جائے گا تو وہ آدمی ایک بڑا سا پتھر بن کے رہ گیا پہلی بات تو یہ کہ وہ محمد صاحب نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دو لوگوں میں شہرت اور چار پیسے کمانے کے لیے اس بندے نے شاید اپنی ایمانی غیرت بھی بیش ڈالی ہے اور دوسری بات یہ جو واقعہ خان سر نے سنایا وہ سر سے پاؤں تک بکواس ہے اس لیے ویڈیو بنانے سے پہلے نہ تھوڑا سا سوچ لیا کرو یا کم از کم پڑھ لیا کرو پروفیٹ محمد تیز بی اپان ہم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی کسی کو بددعا دی نہ شراب دیا بلکہ وہ پچھر ماننے والا قصہ پروفیٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا اور پریشان کرنے والا کوئی انسان نہیں تھا بلکہ بہکانے والا شیطان تھا جس کی مضمت میں اس جگہ پر کنکر مارے جاتے ہیں اب اگر میں پورا واقعہ سناوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے جس کو پتہ کرنا ہے وہ مجھے انسٹا پر ڈی ایم کرے یا اپنے محلے کے امام یا پڑے لکھے کسی عالم سے جا کر رابطہ قائم کرے بس یار ایسا کانفیڈنس چاہیے زندگی میں مطلب دیکھ رہے ہو بندہ سر سے پاؤں تک پھینک رہا ہے مگر ریفرنس بھی گوگل اور ویکی پیڈیا کا دے رہا ہے واہ سر جی واہ تسیتے ہاتھ کرتے ہو جی اب آپ آگے دیکھتے ہیں خان سر نے مکہ اور مدینہ کے بارے میں کیا کہے یہ بلیک والا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ یہ والا جو ہے نا یہ کالی والی جو بیلڈنگ دیکھ رہی ہے یہی کیا ہے مکہ سر جی وہ جو کالی والی بیلڈنگ ہے نا کہ وہ کالی والی بیلڈنگ مکہ نہیں ہے مکہ is the city اور وہ کالی والی بیلڈنگ ہے وہ کعبہ ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں بیت اللہ کہتے ہیں خانہ کعبہ کہتے ہیں وہ مکہ نہیں ہے کیا ہے مکہ ہے اب اس مکہ کے چاروں اور گھومنا جو ہوتا ہے وہ حج یاترہ کہلاتا ہے گھومنا کیوں بھائی وہاں کے کوئی پکنک ہو رہی ہے یہ سیر سپاٹے ہو رہے ہیں جو گھومنا کہہ رہے ہو کعبہ کے گرد چکر لگانے کو گھومنا نہیں کہتے اس کو تواف کہتے ہیں تواف اور یہ حج یاترہ کا ایک پارٹ ہے حج یاترہ نہیں ہے جیسے آپ کی باڈی کا ایک پارٹ آپ کا دماغ ہے تو ہم آپ کے دماغ کو کانٹروورشیل خان سر تو نہیں بول سکتے نا وہ تو پوری باڈی ہے دوسرا جگہ آتا ہے مدینہ مدینہ گرین کلر کا ہے یہ محمد صاحب محمد صاحب نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں خالی فکر خود بھی گناہ میں پڑھ رہے ہو اور اپنے دیکھنے والے کو بھی گناہ میں ڈال رہے ہو یہ خان سر ایسا موقع پرست آدمی ہے جو ہمارے پی ایم اور سی ایم کے نام کے آگے تو جی جی کرتا رہتا ہے مگر محمد صاحب کہتا ہے یعنی آپ تم ہی سمجھ لو کہ اس بندے کا مائنسٹ کتنا گھٹیا اور چاٹو کاریتا سے بھرا ہوا ہے دوسرا جگہ آتا ہے مدینہ مدینہ گرین کلر کا ہے یہ محمد صاحب جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کا جو مقبرہ بنایا گیا جو قبر بنایا گیا وہ یہی مدینہ میں اور وہ جو گرین کلر کا ہے نا وہ مدینہ نہیں ہے بلکہ گمبد خزرہ ہے گمبد خزرہ بھائی قسم سے میں تو اس بندے کی نالج دیول دیکھ کر اب تک اپنا سر کھجا رہا ہوں اب اسلام دھرم میں کیا چیز ہے بھائی آپ کو جب نماز پڑھنا ہے نا تو آپ کا سر اسی مکہ کی اور رہنا چاہیے اس مکہ کی اور نہیں سر جی بلکہ اس کعبہ کی اور اور دوسری بات صرف سر نہیں بلکہ پورا رخ کعبہ کی طرف کرنا ہوتا ہے پوری ڈائریکشن کعبہ کی طرف رکھنی ہوتی ہے مگر افسوس ہے نا کہ آپ نے اس جھوٹے اور سوگ اور راشتر بات کے چکر میں کبھی نماز پڑھی نہیں ہوگی پڑھی بھی ہوگی تو بہت مالک کا شکر ہے اس لئے آپ کو کیا پتا کہ سر رکھنا ہوتا ہے یا رخ رکھنا ہوتا ہے اب یہ تو ہو گئی اس بندے کی ٹیچنگ جو اوپر سے نیچے تک بکواس اور پھیکم فاپ تھی اب آئیے ایک جھلت دیکھتے ہیں خان سر کا انٹرویو جو انہوں نے زی ہندوستان کو دیا تھا بتائیے آپ کو نام بتانے میں تکلیف کیا ہے آپ کو تو اپنا نام ہے جو آپ کے ماتا پتانا رکھا ہے آپ کے نام اسکول میں بھی ہے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ نے گریشن بھی کیا ہے واہ جی واہ تکلیف بھی نہیں ہے اور بتانا بھی نہیں ہے اور سارے لوگ جانتے بھی ہیں تو یہ دو کنفیوزن کیوں اور یہاں دیکھیں یہ کیا ہے کیونکہ یہ ہمارے ہندوستان کی سنسکریتی ہے سنسکریتی ہاں ہے یہ نئی نویلی دولن کی طرح اپنا نام چھپانا کون سے سنسکریتی ہے بھائی ساپ اگر اتنی سچے ہو تو کھل کر اپنا نام بتاؤنا اور اب ہم وہ بار دیکھتے ہیں جہاں خان سر نے جذبات میں آ کر اپنی پوری اوقات دکھا دی سب سے بڑی بات یہ کہ کنفیوزن جو ہو رہا ہے ہمارے 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 ہ ہمیں ہم بتا دیں گے आम डंके की चोट पर अपना नाम और अपने धरम का पालन किया था क्यूंकि वो लोग सच्चे थे तुमारी तरह मौका परस्त और चाटूकार नहीं थे भारत की संस्कृत्य और राष्टवादी के पिछे अपने जलील और गंदे इरादे को छुपा कर शिक्षा जैसी पवित्र चीज को बदनाम करने वाला ये इनसान हिंदू है या मुसल्मान है इससे हमको कोई लेना देना नहीं और हमको कोई फरक भी नहीं पड़ता अब अगर कोई हमारी तहजीब और इसलाम के बारे में पबलिक को मिस गाइड करेगा या जूट फसाद बकेगा तो हम उसके खिलाब आवाज उठाएंगे जै हिन जै भारत